آپ نے ایکسرسائز کی بات کی ہے ایکسرسائز کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں کس طرح سے وہ اپنا رول جو اپلی کرتی ہے بلکہ نیند کا بھی بتائی جو ایکسرسائز ہے نا دیکھیں ہم جو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ 30 منٹس فزیک الیکٹیوٹی ہم میں یہ نہیں کہہ رہا واغ کریں فزیک الیکٹیوٹی جو آپ کو سوٹ کرتی ہے 5 ڈیرز ای بیک ہفتے میں 5 دن آپ یہ کریں اور یہ بن جاتے ہیں 150 منٹ کے قریبے کوئی بھی ورزش آپ جو آپ کو پسندید ہے وہ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے ہوتی نہیں ہے تو ہم اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں کہ آپ شروع 90 سیکنڈ سے کریں 90 سیکنڈ کی واق کر لیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بہت آسان بات ہے تو مسئلہ اس میں ہم یہ نہیں ہوتا کہ اس کو 90 سیکنڈ کی واق سے فوری طور پر فائدہ ہوگا مسئلہ اس کو جمود کو توڑنا ہے یہ جو انرشیا ہے کہ نہیں جانا نہیں کرنا اس کو توڑنا ہے آپ نے اس کو انرشیا ہے کیسے توڑا جا گیا اس میں بیہیوئر چین کریا بیہیوئر کیسے چین کریا آپ پارک میں جائیں گے پارک میں جا کے آپ 90 سیکنڈ واق کریں گے آپ بیٹھ تو نہیں جائیں گے اگر بیٹھ بھی گئے بیل فرس تو لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو موٹیویشن ہوگی آپ واق کی طرف جائیں گے بہت سو لوگ کہتے ہیں ہم سے ہوتی نہیں ہے ہمارے جوڑ بہت درد کرتے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا تو آپ نیٹ پہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں کون سی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کمرے میں کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اپنے بیٹھ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ کوئی فرش پہ لیٹ کے یا جو بھی آپ چھٹائی بچھا کے کر سکتے ہیں جو آپ ایک کمرے کے اندر کر سکتے ہیں تو مسئلہ ہے کہ اس کو جمعود کو توڑ کے فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف آئیں ورزش کی طرف آئیں دفعہ کہتا ہمیں پیشنٹ کو آپ سپلٹ واک کر لیں سپلٹ واک یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دس منٹ کی چہل قدمی کر لیں اس سے جو آپ کا جو شگر لیول بڑا ہوگا کھانے کے بعد وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کا کنٹرول ہونا ورزش والا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میراتھان لگائیں یا دوڑے لگانی شروع کر دیں اگر آپ پس کپیسٹی ہے لگا سکتے ہیں تو ویل ان گوڈ ابھی کچھ دیر دن پچھلے ہفتے پہلے ایک پیشنٹ میرے پاس ہے اس کا ایون سی جب وہ میرے پاس ہے تو چودہ فیصد تھا تو میں نے اس کو کہا تو کچھ عرصے بعد دوائیں لکھ دیں میں نے تو اس کا رزلٹ ہے فائی پوائنٹ سیون پرسنٹ تو میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے کہتا ہے میں نے داکسا میں نے چھے کلومیٹر واک کی ہے اور اور میں نے اب میں نے اس کی دوائیاں تقریباً نصف کر دیں اور بلکل وہ کہتا ہے میں بلکل فٹ ہوں میں ہر چیز کو انجوائی بھی کرتا ہوں زندگی کو میرے واپس آگیا ہوں ہر چیز کھاتا پیتا بھی ہوں اور میری شوگر بھی کنٹرول میں ہے تو اس سے مجھے آپ کو میں ہمیشہ ہی پرموٹ کرتا ہوں فیزیکل ایکٹیوٹی بہت امپورٹن رول ہے اس سے بھی جو جو آپ نے کمپوننٹ پوچھا کہ نیند کا کیا تعلق ہے تو نیند کے بارے میں ہم لوگ اب خاص سے لا پرواہ ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم جب دنیا کی جو ترقی یافتہ جن کو ہم کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے موڈرن لوگ ہیں تو اگر آپ کبھی یورپ میں یا امریکہ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ ویکنڈ کے میں بات نہیں کر رہا ویکنڈ جو آپ ویک ڈیز کے اندر جو ہے آپ کو وہاں پہ سات آٹھ بجے سناٹا نظر آتا ہے لوگوں کی گھروں کی لائٹس بند ہوتی ہیں اور اگر صبح صبح اٹھیں اگر میں ایک دفعہ ایک شہر جورپ کے ایک شہر میں تھا تو میں نے کھڑکی کھولی صبح فجر کے بعد تو سڑکیں بلکل ٹریفیک سے بلکل چوک ہوئی ہوئی تھیں سارے لوگ کام پہ جا رہے تھے ابھی اندھیرہ تھا ابھی سورج تلو نہیں ہوا تھا تو سارے لوگ کام کی طرف جا رہے تھے تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ایک دو بجے دکانیں کھلتی ہیں اٹھتے ہیں ہمارا کام ہی وہ شروع ہوتا ہے اور ہماری نیند کے اوقات بلکل اُلٹ ہے یعنی آپ کسی کے گھر پہلے کسی معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ نو یا دس بجے کے بعد اس کے گھر جائیں اب لوگ ایک یا دو بجے اس کے گھر میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں گپیں لگ رہی ہیں اور سوتے ہیں ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ رات کی جو نیند ہے رات کی میں بات کر دن کی سلیپ کی بات نہیں کر رہے جو رات کی نیند ہے سیون آر سلیپ آپ کو ہارٹ اٹیک سے آپ کے دل کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی شوگر کے لیے کنٹینیو سلیپ ہونا بہت ضروری ہے تو اس نیند پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے مجھے اچھی تنا یاد ہے ہم بچپن میں جو ہم تو آخری چیز وہ خبرنامے کے بعد ہوتا تھا کوئی چھوٹا موٹا پروگرم اس کے بعد آپ سارے لوگ آخر دس بجے تک سو جاتے ہوتے تھے تو دس بجے کے بعد تو لائف شروع ہوتی ہے تو پارٹی شروع ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہماری ڈائیبٹیز جتنا ہم دیر تک جاگیں گے لیٹ سویں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جی نماز پڑھ کے صبح سوتے ہیں میں نے کہا جب نماز پڑھ لیا ہے تو فجر تو اللہ نے اتنا بڑا ہمیں بڑی نشانی دکھا دی کہ بلب اس نے جلا دیا کہ یہ آپ دن ہو گیا اب آپ کے کام کا آغاز ہے تو آپ آپ کام کریں ہم سونا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے بسیکلی اپنے لائف سٹیل کو اُلٹ کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ اس بیماری کے نتیجے میں نکل ہے اور خاص طور پر ہم پاکستانیوں نے اور کچھ مشرق وستہ کے ممالک میں یہ بیماری کافی کامن ہے اور وہی علاقے جو دیر سے سوتے ہیں دیر سے جاتے ہیں وہ ڈائیبٹیز کا بھی انسیجنس زیادہ ہے تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو ڈائیبٹیز کی شرحہ سولہ سے انیس فیصد کے درمیان بتائی جاتی ہے یہ کنفرم ڈائیبٹیز پری ڈائیبٹیز کو ابھی ہم نکال دیں تو یہ ہم اپنے لائف سٹیل کو بدل نہیں رہے اس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں